صوت القرآن ينادیکم يَا أَهْلَ اللَّهِ نُوَا فِيكُم ترانا جو قرآن میں سور بقرہ میں دوسرے پارے میں جو اللہ تعالی نے اس کے لئے لفظ ذکر فرمایا اطلاق مرتان طلاق دو مرتبہ ہے یعنی دو مرتبہ کے بعد پھر آپ کو دو اختیار ہیں امساکم بمعروفن او تسریحم باحسان کہ اپنی بیوی کو یا تو روک کے رکھو اچھے انداز سے حسن سلوک سے پیار سے محبت سے سنت طریقے سے او تسریحم باحسان یا احسان کر کے اسے چھوڑ دو تیسرا راستہ حرام ہے شریعت میں غلط ہے کہ بیوی کو رکھو بھی اور تکلیف دے کر مار اٹھائی کر کے ظلم و زیادتی کے ساتھ میاں بیوی کا تعلق ایسا ہو جس میں محبت نہ بڑھ رہی ہو نفرت پنپ رہی ہو اور پھر اس شادی کو باقی رکھا جائے تو وہ شادی بیکار اور عبس ہے ایسی شادی کو باقی نہیں رکھنا چاہیے یہ شریعت کا فلسفہ ہے امساکم بمعروف تسریحم بحسان یہ بات یاد رکھیں رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے یہ دنیا کی ہر چیز کا قانون ہے کوئی ملازم رکھنا ہے کسی کے ساتھ دوستی رکھنی اچھے طریقے سے نہیں رکھنا چاہتے پیار محبت سے جدا ہو جائیں یہ زیادہ بہتر ہے تسریحم بحسان تو یہ بات ہے اور یہ اللہ تعالی نے میں نے شروع میں جب فلسفہ سائیکالوجی بیان کی تھی اس میں بیان کیا تھا عرش کیا تھا کہ انسان کے مزاج بہت مختلف ہیں لوگوں کے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے اپنے مزاج کو دبا کر دوسرے کے مزاج کا خیال کر کے زندگی گزاریں زندگی ایسے گزر دی لیکن کبھی کبھی یہ ممکن نہیں ہوتا مزاجوں میں اتنا بڑا فرق ہوتا ہے یا میاں بیوی میں سے کوئی ایک کمپرومائز کرنے کے لیے بلکل تیار نہیں ہوتا شوہر ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے یا بیوی بدزبانی بداخلاقی نافرمانی کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر وہ نکاح کا رشتہ باقی رکھنا درست نہیں ہے یہ فلسفے کے لحاظ سے بھی عقل کے لحاظ سے بھی سمجھ آنے والی بات ہے میں قصہ ذکر کرتا ہوں حضرت زید رضی اللہ عنہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے کرائی حضرت زینب بنت جہش سے حضرت زینب جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی قریشی خاتون تھی عزت والی مال والی حضرت زید جو تھے وہ غلاموں کے خاندان سے تھے اور غلاموں کی حیثیت نوکروں سے بھی کم اس زمانے میں ہوا کرتی تھی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا ایمان بنیاد تھی رشتہ ہو گیا جب رشتہ ہو گیا تو رشتہ چل نہیں رہا تھا کیونکہ حضرت زینب وہ ان پر اپنی بڑائی جت لاتی تھی کہ جی تھی یہ تو میرے مال سے آئے میرے پیسوں سے آئے میں تو بڑے خاندان کیوں تم چھوٹے مرد کے اندر ایک غیرت ہے وہ یہ بات گوارہ نہیں کرتا کہ بیوی اس کے اوپر اپنی بڑائی جت لائے یا خاندانی یا مالی یا علمی کسی بھی طرح کی مرد کو برداشت نہیں ہوتا ایسا رشتہ چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک جاہل مرد اگر ایک پی ایج ڈی خاتون سے شادی کر لے تو بہت مشکل ہے کہ یہ رشتہ چلے گا کیونکہ یہ تفاوت بہت پڑا ہے اور شروع میں میں نے کفو میں بھی بیان کیا تھا کہ رشتہ کفو میں کرنا چاہیے اگر ایک دونوں سپاؤسز میں سے ایک کم کی مالی حیثیت بہت کم ہے اور دوسرے کی مالی حیثیت بہت زیادہ ہے تو اس رشتے کے چلنے کے امکان بہت کم ہے اس لئے شریعت نے حکم دیا تھا کہ جب رشتہ کرو تو کفو میں یعنی برابری دیکھ کے کرو پیشہ مرتبہ خاندان مال کچھ نہ کچھ برابری دیکھی جائے نہیں چلا اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ اب زید کی تو طلاق ہو جائے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شادی کر دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہ رہے تھے کہ شادی ہو لیکن اللہ چاہ رہے تھے کہ طلاق ہو حضرت زید کو طلاق دیں اور شادی ہو جائے کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے حضرت زید کو اپنا مو بولا بیٹا بنائے ہوا تھا اور عرب کا بری رسم اور برا رواج یہ تھا کہ مو بولے بیٹے کے ساتھ نکاح کرنے کے مو بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کو ایسے سمجھتے تھے جیسے کوئی اپنی بہو سے نکاح کر لے لیکن اللہ تعالی نے آسمانوں میں نکاح پڑا دیا تو یہ ایک مثال ہمارے پاس رسول اللہ کی زندگی سے ہے کہ نکاح ہوا چلا نہیں اتنا بعض صحابہ بھی ایسے تھے بعض صحابیات ایسی تھی ان کی دو دو تین تین دفعہ طلاق ہوئی تھی لیکن چونکہ متلقہ سے شادی کرنا برا نہیں سمجھا جاتا تھا اس لئے فوراں دوسری شادی بھی ہو جاتی تھی تو ایسی صحابیات ہیں جن کی تین دفعہ نکاح ہوئے جن کی چار دفعہ ہوئے یا تو شہر نے طلاق دی اور یا یہ وجہ ہوئی کہ شہر شہید ہو گیا دونوں وجوہ سے ہمارے معاشرے کی جو بدبختی اور مسئیبت ہے وہ یہ ہے کہ بیوہ عورت سے یا متلقہ عورت سے طلاق کرنے کو برا سمجھا جاتا ہے ہندوانہ رسن چونکہ نکاح کے مارے میں ہمارے ہندوانہ کونسپ بہت زیادہ ہمارے اندر رچ بس گئے چاہے کوئی کہے نہ کہے معاملہ یہی ہے تو متلقہ عورت سے شادی کرنے کو کوئی آدمی بہت برا سمجھتا ہے معاشرہ بھی اسے برا سمجھتا ہے حالانکہ یہ برا سمجھنے کی بات نہیں یہ افضلیت کی بات ہے اللہ کے نبی کی سنت ہے آپ نے تمام خواتین وہ تھی جو پہلے سے طلاق یافتہ تھی یا جن کا شور خوت ہو گیا تھا سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ قواری تھی باقی سب آپ نے ایسے شادیاں فرمائی ہیں تو یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آگئی کہ طلاق کا فلسفہ طلاق ضروری ہے اور دنیا کا کوئی بھی قانون ہوگا اگر وہ وے آوٹ اچھا نہیں بتاتا تو وہ قانون ناقص ہے لہذا اسلام نے تفصیلی حکام قرآن و حدیث میں اور فقہان فقہ کی کتابوں میں بیان فرمائی